بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے اس کلپ میں آپ جانیں گے کہ جنات انسان کے دشمن کیوں ہیں اور جنات انسان کو وہ کونسی غلطیاں ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جنات کی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ انسان کی جسم میں کن وجوہات سے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جنات انسان کو مالی نقصان کس طرح پہنچاتے ہیں جانی جسمانی امراض میں کس طرح مبتلا کرتے ہیں اس کلپ میں آپ مکمل جان سکیں گے لہٰذا ہمارے اس کلپ کو آپ پورا آخر تک ضرور دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میری اس ویڈیو میں آپ جنات کے بارے میں بہت ساری معلومات دیکھ سکیں گے یعنی جنات انسان کے دشمن کیوں ہیں کون سی غلطیاں انسان کرتا ہے جس سے انسان سے جنات دشمنی کرتے ہیں جنات انسان کو کن بے اتیاطیوں کی بنیاد پر امراض کا شکار کرتے ہیں جنات کیوں انسان کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں اور ہماری بہنیں کون سی ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جناتی امراض کا شکار ہوتی ہیں جنات انسان کی اولاد کیوں نہیں پیدا ہونے دیتے یہ تمام مسائل کا حل ہماری اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اول تاخر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے جنات آباد تھے قرآن و حدیث کا غراب متعلق کریں کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان جنات نے دشمنی شروع کر دی یہ دشمنی ازل سے ابت تک انسان اور جنات کے درمیان چلتی رہے گی ابلیس خود بھی جن ہے اور ساری جنات جو کچھ بھی ہے جتنی بھی مخلوقات جناتی وہ اسی کی ذریات یعنی شیطان کی اولاد ہے بندہ مومن کے یہ زیادہ دشمن ہیں اور آج کل مسلمان قرآن اور حدیث سے دور ہیں قرآن اور حدیث کے نور سے دور ہیں ذکر و اذکار سے غفلت کا شکار ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ جناتی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سی بے احتیاطی ہے پہلی بے احتیاطی تو مسلمان یہ کرتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے معصورہ دعائیں جو احدیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں حفاظت کے لئے وہ نہیں پڑھتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور غلہ چوری ہونے کی شکایت کی تو وہ بھی جنات یعنی شیطان کی طرف سے تھی حضور علیہ السلام نے آیت القرصی کا عمل تعلیم فرمایا آپ نے کی اور حفاظت ہو گئی آج کل ہم ان وظائف سے دور ہیں اس کے علاوہ جنات جب انسان کے دشمن ہوتے ہیں مختلف قسم کے امراض میں مبتلا کرتے ہیں خونی امراض جو بھی ہیں کینسر ہے ہپٹائٹیس ہے گردوں کے امراض ہیں علماء روحانیت اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جتنے بھی جنیز امراض ہیں یہ جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ شیطان تمہارے خون میں دوڑتا ہے لہٰذا جب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ شریر قسم کے لوگ جنات کو مسخر کر کے انسانوں پر مسلمانوں پر مسلط کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں جادو بن جنات یعنی جنات کے ذریعے سے جادو کروانا اس کے بعد انسان آہستہ آہستہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے میدے میں تکلیف ہوتی ہے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ظاہری طور پر اس کو جسمانی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر مختلف قسم کے نشانات آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے کپڑے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں گھر سے پیسے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ تمام امراض جادو بن جنات کے ذریعے سے انسان پر مسلط کیے جاتے ہیں یعنی جنات کو مسخر کر کے اس انسان پر مسلط کر دیے جاتا ہے اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ خواتین جو ہماری بہنے ہیں جو بے احتیاطیہ کرتی ہیں بالخصوص بے پردگی کا جو مظاہرہ کرتی ہیں یا گھروں سے بار بے پردہ نکلتی ہیں سروں پر ڈوبٹہ نہیں ہوتا اور آدھو وظائف پڑھ کے نہیں نکلتی پردے کا احتمام نہیں کرتی ہیں اور تیز خوشبو کا استعمال کرتی ہیں اس سے شریر جنات ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو میدے میں تکلیف پیٹ میں درد جوڑوں میں درد اس کے ساتھ ساتھ وہ کھانا جو بھی کھائیں تو اس کھانے کے ذریعے سے ان کے جسم میں قوت پیدا نہیں ہوتی ایام مخصوصہ کا خراب ہونا اگر شادی شدہ ہیں تو اولاد کے معاملے میں رکاوٹ کا ہونا اور بلفرز پگننسی ہو بھی جائیں صاحب اولاد ہو بھی جائیں تو حمل کا پائے تکمیل تک نہ پوچنا یہ خوستین کے ساتھ خاص طور پر جناتی امراض کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس میں ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ بے پردگی سے بچیں تیز خوشبو کے استعمال سے بچیں قرآنی اور آدو وظائف جو معصورہ دعائیں احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں آئیں ان کو پڑھیں قرآن کی تلاوت کو لازم کریں اور بالخصوص جو ان کے مخصوص ایام ہیں اس میں گھر سے باہر بے جا ضرورت کے علاوہ نہ نکلیں کم سے کم سفر کریں اثر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ جنات کے نکلنے کا ہوتا ہے اس وقت ایسی خواتین گھر سے نہ نکلیں ورنہ یہ امراض کا وہ شکار ہو سکتی ہیں ایک جنات کی وجہ سے جو آج کل بہت زیادہ معاملہ ہو رہا ہے وہ گھروں سے پیسو کا غائب ہونا ہے جنات انسان کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچاتے ہیں یہ مالی نقصان کئی ایک طریقوں سے ہوتا ہے گھروں سے پیسو کا غائب ہو جانا کاروبار میں نقصان ہونا یہاں تک ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں اور جنات لے کر اڑ جاتے ہیں اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنات پیسو کو کیا کریں گے جناب جنات آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ بات تو احدیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ جنات کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں تو مالی نقصان فی زمانہ جتنے لوگوں کو کاروبار میں گھائب ہو جانا لوکر سے گھائب ہو جانا جیب سے کم ہو جانا نوٹوں کی گڑی جو گن کے لائی جاتی ہے اس سے پیسو کا کم ہو جانا یہ جنات کی وجہ سے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے ناظرین کہ جب آپ مال یا پیسہ کہیں بھی رکھیں تو آیت القرصی شریف کو پڑھ کر رکھ لیں بسم اللہ شریف پڑھ لیں اعوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل مالی نقصان سے محفوظ رہیں گے آج کل جنات ایک معاملہ اور کرتے ہیں کہ اولاد کو نافرمانی کا شکار کرتے ہیں خاص طور پر وہ افراد جن کے بچے مذہبی ہوں نماز روزے کے پابند ہوں تو ان کے جنات بہت زیادہ دشمن ہوتے ہیں بہت سارے ناظرین کہیں گے جب ہم نماز روزے کے پابند ہیں تو ہمارے دشمن کیوں ہیں اس لیے ہیں کہ آپ نماز روزے کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں اس کے نبی کا قرب حاصل کر رہے ہیں دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور جنات کی یہی کوشش ہے کہ وہ مسلمانوں کو دین سے گمراہی کی طرف لے کے جائے ایسے بچے جو بیرہ روی جنات کی وجہ سے بیرہ روی کا شکار ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تعلیم سے متنفر ہو جاتے ہیں اگر کہیں جوب کر رہے ہیں تو اس سے متنفر ہو جاتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ جن ہے اس کو روزانہ تین بار پڑھ کر ایسے بچوں کو پلائیں تو یہ امراض بھی دور ہو جاتے ہیں ہماری بہنوں کے بہت زیادہ ہماری بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں اس میں بھی مسلمانوں کے بالخصوص اور انسانوں کے بالعموم دشمن جنات ہی ہیں وہی بیعتیاتی ہیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی جب بچیاں کرتی ہیں تو پھر جنات جب مسلط ہو جائیں یا مسلط کر دیے جائیں تو دونوں صورتوں میں رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے کہیں رشتہ ہوتا ہی نہیں کئی ہو کر ٹوٹ جاتا ہے کئی بات پکی ہو جاتی ہے مگر کوئی ایسی وجہ سامنے آ جاتی ہے کہ رشتہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جب غور و فکر کیا جائے تو وہ وجہ ایسی ہوتی نہیں کہ جس سے رشتہ ختم ہو جائے تو یہ جنات ہوتے ہیں جو بچیوں کے دشمن ان کی غلطیوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں تو ہماری بچیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو پابندی سے کریں اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے رہیں اور خاص طور پر جنات کی وجہ سے جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سورة الفتحہ روزانہ سات بار اپنے ورد میں رکھیں تو جنات جو دشمنیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اور رشتے بھی انشاءاللہ بہ آسانی اچھے رشتے ہوں گے سورة یاسین شرف کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی تمام بیماریوں سے بھی بچیاں محفوظ ہو جائیں گی رشتوں میں بھی آسانی ہوگی ایک اور مسئلہ ہے ناظرین جو آج کل ہماری بچیوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ جو بچیاں ان مسائل کا شکار ہوں گی اور ان کے لئے آسانی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو محفوظ رکھے چاہے وہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنات بچیوں پر اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں یہ میں ہو جانے اور کر جانے کے لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ دونوں صورتوں سے یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں بچیوں کے ساتھ بدفعلی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات کرنا جس سے وہ بیمار ہو کر کمزوری کا شکار ہوں ان کے رشتوں کی رکاوٹ کے ساتھ مختلف قسم کے جسمانی بیماری لگے فی زمانہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اگرچہ یہ ہم ذات سے بھی ہوتا ہے مگر جنات کا بہت زیادہ دخل ہے اس وجہ سے ایسے گندے خواب آتے ہیں کہ بچیاں دن بھر بیچین رہتی ہیں ان کو سکون حاصل نہیں ہوتا اور ان کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کا الجاہ ہوتا ہے یہ وہ گندے خبیص جنات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بھی ہم کو بتایا گیا ہے یہ ہماری بچیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے ان کا ذہنی قلبی سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ تو احتیاط یہ ہے کہ بے پردگی سے بچیں گانے سننے سے بچیں فلمیں ڈرامیں دیکھنے سے بچیں بری سخبت سے بچیں قرآن کی تلاوت لازم کریں جو معصورہ دعائیں احدیث طیبہ میں وارد ہوئی ہیں تیس کی حفاظت کے لئے ان کو ورد میں لے کر آئیں روحانی طور پر علاج یہ ہے کہ معوضتین اگر کسی بچی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے معوضتین کو ہر نماز کے بعد کم از کم سات ست بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیریں اس کے علاوہ چاروں قل صبح اور شام تین تین بار پڑھیں آیت القرصی تین بار پڑھیں اپنا خسار کریں تو اس طرح کے جنات جو گندے ہیں جو اس مرض کا شکار کر دیتے ہیں اور بساوقت یہاں تک کر دیتے ہیں کہ بچنا ہی ناممکن ہوتا ہے مگر اس طرح سے اگر وظائف کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بچیاں جنات کے اس قسم کے شر سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گی ناظرین ایک مسئلہ اس دور میں بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے جو کہے گہرلو نہ چاکی ہمارے لوگ غور نہیں کر پاتے یہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مفتی صاحب ہر بات پر جنات کی بات کیوں کر رہے جناب یہ بات بھی یاد رکھئے کہ روح زمین پر انسان سے ان کی تعداد نو گنا زیادہ ہے اس لیے جنات ہمارے زندگی کے کئی ایک معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اگر ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے نہ تھامیں تو تو یہ نہ اتفاقی ازدواجی معاملات اچھے طریقے سے نہ چلنا میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے آپ مختلف قسم کے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے جب تک آپ جنات کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے میاں بیوی میں نہ اتفاقی ختم نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی تعلقات میں رکاوٹ یعنی جب یہ مسلط ہو جاتے ہیں یا تنگ کرنا چاہتے ہیں تو شہر کو بیرہ روی کا شکار کر دیتے ہیں بساوقات بیوی کا دل شہر سے برا ہو جاتا ہے اس کو وہ بددل کر دیتا ہے اور وہ شہر کے قریب بھی نہیں جاتی اور اس طرح انسانی نسل چلنے بھی بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے یہ بھی جنات کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل اگر کوئی اس قسم کے مرز کا شکار ہے تو ایک اچھے معالج سے رجوع ضرور کرے مگر میں وظائف ذکر کر دیتا ہوں سب سے بڑھ کر یہ کہ سورہ جن کی پہلی پانچ آیتیں یہ بڑی مؤثر ہیں ان معاملات میں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہو اور جنات کی وجہ سے شکار ہو تو وہ ان پانچ آیتوں کو سورہ جن کی پہلی پانچ آیتوں کو چالیس بار روزانہ پڑھ کر پانی پر اور گھر کے چینی اور نمک پر دم کرے پانی پینے سے دل پر جو اثر انداز ہوا ہے وہ دور ہوگا چینی اور نمک کے استعمال کرنے سے ناعتفاقی ختم ہو کے اتفاق میں تبدیل ہو جائے گی الحمدللہ آپ یہ کریں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کئی لوگوں کو ایسے ہی جو مسائل کا شکارت ہے یہ حل بتایا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مسائل حل ہوگا ناظرین ہم نے اس ویڈیو کلپ میں سات آٹھ ٹوپک پر بات کی تفصیلا اور آپ کو حل بھی بتایا آپ کو جو ٹوپک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر مثلا مالی نقصانات پر جناتی امراض پر بے اولادگی بچیوں کی بدخوابی کے اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایک ٹوپک پر ہم تفصیلی گفتگو کریں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ